آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان عومی تحقیقاتی ایجنسی نیا منشیات دہشتگردی اور جرائم پیشہ اناثر کے گھڑ جو سے متعلق معاملات کے سلسلے میں چھے ریاستوں میں سو سے زیادہ مقامات پر تلاشی کی کاروائی کر رہی ہے کاناٹک کے نئے وزیدالہ کے سلسلے میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے کانگریس پارٹی ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے سیڈنی میں اگلے ہفتے ہونے والی پوارڈ رہنماؤں کی میٹنگ منصوح کر دی گئی ہے فرانس میں آج کان فلم فیسٹیبل میں بھارتی پامیلین کا افتتاح کیا جائے گا اور آئیکل پرکٹ میں آج شام دھرک چالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹلز سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے قومی تحقیقاتی ایجنسی نائی اے منشیات دہشتگردی اور جرائم پیشہ اناثر کے گھڑ جوڑ سے متعلق معاملات کے سلسلے میں چھے ریاستوں کے سو سے زیادہ مقامات پر تلاشی کی کاروائی کر رہی ہے ایجنسی مجتبہ افراد سے بابستہ مقامات پر ریاستی پولیس دستوں کے ساتھ قریبی تالمیل میں تلاشی کی یہ کاروائی کر رہی ہے ذرائع نے کہا ہے کہ گزشتہ برس این آئی اے کی جانب سے دائر کیے گئے تین الہدہ معاملات کے سلسلے میں تلاشی کی یہ کاروائی کی جا رہی ہے ابھی تک اس معاملے پر غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے کہ کرناٹک کا اگلا وزیرعالہ کون ہوگا کانگریس پارٹی اس معاملے پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے کرناٹک کے نئے وزیرعالہ کے انتخاب کے لیے قومی راجدھانی میں سرگرم صلح مشورے کا سلسلہ جاری ہے وزیرعالہ کے اہدے کے دونوں مضبوط دعویداروں کانگریس کے سرکردہ رہنمہ اور سابق وزیرعالہ صدرمیہ اور کرناٹک کانگریس کے صدر ڈی کے شریف کمار نے آج نئے دلی میں پارٹی کے رہنمہ راہل گاندھی سے ملاقات کی کرناٹک کانگریس ورکنگ کمیٹی کے صدر اشور کھنڈارے نے آج نئے دلی میں پارٹی کے قومی صدر ملکہ ارجن کھڑگے سے بھی ملاقات کی نئے دلی میں ناونگاروں سے بات کرتے ہو جناب کھنڈارے نے کہا کہ انہوں نے کرناٹک کے حالات واقعات کے بارے میں جناب کھڑگے سے باچیت کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی متحد ہے اور وزیرعالہ کے اہدے کے لیے فیصلہ آج شام تک کیا جا سکتا ہے کانگریس پارٹی نے دو سو چوبیس ارکان پر مشتمل کرناٹک اسیمبلی کے حالی انتخابات میں ایک سو پینتیس سیٹیں جیتی ہیں وزیرعالہ مدی جمعہ کو تین ملکوں جاپان پاپوہ نیو گینی اور آسٹریلیا کے دورے پر روانہ ہوں گے جناب مدی جی سیون سربرحہ میٹنگ میں شرکت کے لیے جاپان کے وزیرعالہ فومیو کشیڈا کی دعوت پر اس مہینے کی انیس تاریخ سے اکیس تاریخ تک جاپان میں ہیروشیما کے دورے پر رہیں گے اس سربرحہ کانفرنس میں وزیرعالہ مختلف موضوعات پر ساجدار ملکوں کے ساتھ جی سیون اجلاس میں خطاب کریں گے ان میں آمن و استحکام پائیدار قرآن عرض کی خوشحالی اور توانائی کی یقینی فرہمی شامل ہے جناب مدی شرکت کرنے والے کچھ رہنماوں کے ساتھ واہمی بات چیت بھی کریں گے وزارت کے خارجہ کے مطابق وزیرعالہ درندر موڈی اس کے بعد پاپوہ نوگینی جائیں گے جہاں وہ اس مہینے کی باعث تاریخ کو وہاں کے وزیرعالہ جیمز مراپی کے ہمراہ بھارت بیرل قاہل جزائر کے اشتراک سے مطالق فورم کی تیسری سربرحہ میٹنگ کی مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے کسی بھارتی وزیرعالہ کا پاپوہ نوگینی کا یہ پہلا دورہ ہوگا اس دن وزیرعالہ آسٹریلیا کے شہر سیڈنی جائیں گے وہ چوبیس مئی کو آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینثنی البینیس کے ساتھ بہمی بات چیت کریں گے وزیرعالہ آسٹریلیا میں سی ای اوز اور کاروباری رہنماوں کے ساتھ تبادلے خیال بھی کریں گے اور تئیس مئی کو سیڈنی میں بھارتی برادری سے خطاب کریں گے سیہا سے متعلق جی چوینٹی ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ اس مہینی کی بائیس تاریخ سے چوبیس تاریخ تک سیڈنگر میں ہوگی اس میٹنگ سے قبل فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے دو سو ستر کلومیٹر طویل اہمیت کی حامل جمعو سیڈنگر قوم شہرہ نمبر چوالیس پر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہمارے جمعو کے نامنگار نے بتایا کہ رامبن میں بریگیڈیر ستح کے افسر نے آلہ پولیس اور سی آر پی ایف کے افسروں کے ساتھ ایک آلہ ستح کی میٹنگ کی صدارت کی قوم شہرہ نمبر چوالیس کشمیر بادی کو بقیہ ملک سے جوڑنے والی ایسی واحد شہرہا ہے جو ہر طرح کے موسم میں ٹریفک کے لیے سازدار ہے بین الاقوامی سرحد اور کنٹرول لائن سے متصل علاقوں میں فوج بی ایس ایف اور پولیس اور سی آر پی ایف کے کثیر ستحی سیکیورٹی نظام کے ساتھ ساتھ دہی دفاعی کمیٹیوں کو بھی فعال اور سرگرم کر دیا گیا ہے میٹنگ سے پہلے یا میٹنگ کے دوران حملہ کرنے کی دہشتگردوں کی ممکنہ کوشش کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کے تناظر میں پورے جمعو کشمیر میں سیکیورٹی بہا دی گئی ہے جمعو کشمیر سرکاہ نے جمعو کشمیر پبلک سرویسز گارنٹی ایکٹ کے تحت تین مختلف محکموں کی 137 خدمات کو نوٹیفائی کیا ہے ہمارے جمعو کنابانگار نے اطلاع دی ہے کہ کانکنی محکمے کی سولہ خدمات محکمہ خزانہ کے ایکسائیس شعبے کی 36 خدمات اور بجلی کے فروغ محکمے کی 84 خدمات کو 2011 کے پبلک سرویسز گارنٹی ایکٹ میں شامل کیا گیا ہے یہ خبریں آکا اشوانی سے ناشر کی جا رہی ہیں سیڈنی میں آئندہ ہفتے ہونے والے کوارڈ رہنماؤں کی میٹنگ امریکی صدر جو بائیڈن کی شامل نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی ہے آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھنی البینیز نے یہ اعلان کیا آسٹریلیا، امریکہ، جاپان اور بھارت کے رہنماؤں اس ماہ کی 24 تاریخ کو سیڈنی میں ملاقات کرنے والے تھے جناب بائیڈن 23 ماہ کو وفاقی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے تھے وزیراعظم انتھنی البینیز نے کہا کہ انہیں ختم ہفتہ جاپان میں ہونے والی جی سیون سربرہ کانفرنس میں جناب بائیڈن، جاپان کے وزیراعظم فیومو کشیڈا اور بھارت کے وزیراعظم ننندر موڈی سے ملاقات کی امید ہے انہوں نے کہا کہ جاپان کے وزیراعظم کشیڈا منصوبے کے مطابق آسٹریلیا نہیں آئیں گے لیکن بھارت کے وزیراعظم جناب موڈی مقررہ دو طرفہ میٹنگ کے لیے سیڈنی کا دورہ کریں گے جمہو کشمیر میں جمہو ڈیویجن کی تمام یونیورسٹیوں کے وائز چانسلروں، اداروں کے ڈائریکٹرز اور دیگر اداروں کے سربرہان کی ایک آلہ سطحی میٹنگ کل جمہو کے کنونشن سٹیٹن میں منقض کی جا رہی ہے اس میٹنگ میں خطے کی انیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے درمیان ایک مضبوط بین ادارہ جاتی تالمیل اور اشتراک و تعاون کس طرح فروغ دیا جائے اس سلسلے میں غرخوص کیا جائے گا جمہو کے ہمارے نامنگار نے خبر دی ہے کہ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ اس میٹنگ کی صدارت کریں گے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سائنس اور تکنلوجی اور تعلیم اداروں کے سربراہوں کی مشترکہ میٹنگ جمہو میں منقض کی جا رہی ہے وزیر خارجہ ایس جائے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور تکنلوجی سے متعلق کانسل کی پہلی میٹنگ تریفائن کے درمیان کلیوی ساجہ داری میں ایک نمائی سنگے میل ہے بیلجیم کے شہر برسلس نے کانسل کی ادارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جائے شنکر نے کہا کہ بھارت ہنرمندی کو برلکار لانے کے تعلق سے ایک اہم پہلو ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کوویڈ انیس کے ایک ہزار اکیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں مرکزی وزارت سیحت نے بتاہے کہ اسی عرصے کے دوران کل دو ہزار چھے سو اکسٹھ افراد کوویڈ سے شفایاب ہوئے ہیں نظارت نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں کل گیارہ ہزار تین سو تیرانوے مریض زیر علاج ہیں اور اس بیماری سے سہتیابی کی شرحہ اٹھانوے آشاریہ سات نو فیصد ہے اطلاع تنشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگن فرانس میں آج کان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھارتی پابیلین کا افتتح کریں گے اطلاع تنشریات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکور ویڈیو پیغام کے ذریعے افتتحی اجلاس سے خطاب کریں گے سلسلہ وار ٹویٹس میں ڈاکٹر مرگن نے کہا کہ ایک تمیل شہری کے طور پر انہیں روائیتی تمیل پوشاک ویسٹی شرٹ پہن کر عالمی سطح پر مشہور کان فلم فیسٹیول کے ریڈ کارپٹ ریسپشن میں شریک ہونے پر بہت فخر ہے انہوں نے کہا کہ جب بھارت جی ٹوئنٹی کی سزارت کر رہا ہے تو یہ ہر بھارتی اور تمیل شہری کے لیے ملک کے قومی پرچم کے ساتھ روائیتی پوشاک پہن کر عالمی سٹیش پر قدم رکھنا بہت فخر کا لمحہ ہے آئی پل ٹوکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں شام ساڑھ سات بجے پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا کل رات لکھنو میں لکھنو سپر جائنٹس نے مومبئی انڈینز کو پانچ رن سے ہرا دیا مومبئی انڈینز کی ٹیم کو ایک سو اٹھتر رن کا نشانہ ملا تھا لیکن وہ بیس اوورس میں پانچ وکٹ پر ایک سو بہتر رن ہی بنا سکی اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے بنشیات دہشت گردی اور جرائن پیشہ اناثر کے گڑ جوڑ سے متعلق معاملات کے سلسلے میں چھے ریاستوں میں سو سے زیادہ مقامات پر تلاشی کی کاروائی کر رہی ہے کرناٹک کے نئے وزرعالہ کی سلسلے میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے کانگریس پارٹی ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے سیڈنی میں اگلے ہفتے ہونے والی کوارڈ رہنماؤں کی میٹنگ منصوح کر دی گئی ہے اور آئی پل ٹرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا موسیقی